بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوئے اور اس سے پہلے جو ہے وہ کافی ہم نے ہوسنگ پروجیکٹ کے متعلق جو ہے وہ انفرمیشن آپ تک پوچھائیے تو بلیو ورڈ سیٹی ہوسنگ پروجیکٹ کے متعلق جب میں نے ویڈیو بنانا شروع کی تو بہت سارے لوگوں کی بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ معزز میمبران کی اتنی میرے پاس ریکویسٹ آئی کہ میں نے اس کے بعد جو ہے وہ بلیو ورڈ سیٹی کے اوپر ہی ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ باقی ہوسنگ پروجیکٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ سے جو انفرمیشن ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے اور آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ بلیو ورڈ سیٹی میں جن لوگوں نے بوکنگ کروائی ہوئی ہے ان کے کافی ایسے سوالات ہیں جن کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بریف کرنا بہت ضروری ہے بہت سارے میمبران جو ہیں وہ ان سوالات کے اوپر پریشان بھی ہیں تو معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں میں نے کچھ سوال جو ہیں وہ لکھے ہیں جو بہت سارے آپ میمبران نے ویڈیو کے نیچے کمیٹ میں پوچھے ہیں یا مجھے کال کر کے آپ نے پوچھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ہی ویڈیو میں وہ سارے سوالات کا جواب جو ہے وہ آپ تک پوچھا دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ اس میں معزز ناظرین اس میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے جی کہ جن ممبران نے اوورسیز بلاک یا جرنل بلاک میں فائل بک کرائی ہے وہ فائل جو ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے انہوں نے بکنگ کروائی اور فائل ان کی کافی ٹائم ہو گیا ان کو ملی نہیں ہے نمبر ون ایک یہ سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اوورسیز بلاک میں چونکہ سٹارٹنگ میں ایک ڈسکاونٹڈ سرٹیفکیٹ ساتھ لگانا ہوتا تھا تو ابھی جو ہے وہ ڈسکاونٹڈ سرٹیفکیٹ کے بغیر بکنگ ہو رہی ہے یا اس کے ساتھ لگانا ضروری ہے نمبر تری کے اوپر لوگوں کا سوال ہے کہ جی عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس جو ہے جو عوامی پلوٹس ابھی تین مرلہ اور ساڑھے تین مرلہ کے بلیو ورڈ سٹی نے انوسمیٹ کی ہے وہ کہاں بن رہے ہیں اس کے علاوہ نمبر فور کے اوپر ہے کہ جو بلیو ورڈ سٹی نے کرونا کی وجہ سے دو قسطیں جو ماف کی تھی وہ قسطیں کیسے ہمیں پتا چلے گی ہماری فائل بن کیا گیا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ دو قسطیں ماف ہیں یا نہیں ہیں اور نمبر فائیو کے اوپر ہے جی کہ جرنل بلوک میں کون سے سائز کی جو ابھی سپٹیمبر میں بیلٹنگ ہونے جاری ہے کون کون سے سائز کی بیلٹنگ ہونے جاری ہے صرف پانچ مرلہ کی ہوگی یا سارے سائز کی بیلٹنگ ہوگی تو نمبر چھے کے اوپر ہے جی عوامی بلوک کی بیلٹنگ کب ہوگی جو عوامی تین مرلہ انہوں نے ساڑھے تین مرلہ کے پلوٹ دی ہیں اس کی بیلٹنگ کب ہوگی نمبر ساتھ کے اوپر ہے کہ تین مرلہ کی بوکنگ جو ہے وہ تری پوائنٹ فائیو مرلہ میں کیسے جائے گی پیمنٹ ہمیں کتنی دینی پڑے گی اور نمبر آٹھ کے اوپر ہے کہ جی بلیو ورڈ سٹی کا جو ابھی بیلٹنگ ہونے جا رہے ہیں اس کا میپ مارکیٹ میں آیا یا نہیں آیا تو موزر ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری جو نئی سے نئی ویڈیو ہے جو انفرمیشن ہم لوگ آپ تک شیئر کرتے ہیں وہ آسانی سے آپ تک پہنچتی رہے اس کے علاوہ ہمارا فیس بک کے اوپر پیج ہے وہ بھی آپ لائک کر لیں وہاں پہ بھی ہم لوگ کافی چیزیں جو ہے وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ریول پنڈی سلامباد کے سارے ہی آسنگ پروجیکٹ کے متعلق تو موزر ناظرین آج کی ویڈیو جو ہے اس میں شروع کرتے ہیں جی کہ نمبر ون جو کوسٹن ہے کہ فائل لیٹ کیوں ہو رہی ہے تو برہدر اس میں میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ چونکہ اب بھی بلیو ورڈ سٹی کی بوکنگ ہو رہی ہے رش ہے کافی آپ لوگ فائل جمع کراتے ہیں اس فائل کا پراپر ایک چیکنگ ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کہیں فائل دو نمبر تو نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی فائل صحیح ہوتی ہے تو وہ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں انٹرٹین کرنے کے بعد وہ پراپر ایک سسٹم میں سے گزرتی ہے اس کی پیمٹ ویریفائی ہوتی ہے کہ آپ نے ڈاؤن پیمٹ جو پے کی ہے وہ اس کی پے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کے بعد ایک پورا پراسس ہے جس میں آن لائن بھی ابھی انہوں نے ایپ کا سسٹم بھی کر دیا تو یہ آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ چار سے چھے جگہ کے اوپر جو ہے وہ آپ کا ریکارڈ منٹین ہوتا ہے اس کے بعد پراپر آپ کی فائل بنتی ہے پرنٹ ہوتی ہے اور واپس چونکہ بلیو ورڈ سٹی کا ہیڈ آفیس اور یہ فائل بننے کا پراسس سارا لہور میں ہوتا ہے ہیڈ آفیس میں تو یہ بھی آپ کا تھوڑا بہت ٹائم لگ جاتا ہے یہاں سے فائلیں جو آپ بکنگ کراتے ہیں راولپنڈی آفیس میں یہاں پہ فائلیں اکٹھی ہونے کے بعد جب سو پچاس یا دو سو فائل اکٹھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہاں کا جو سٹاف ہے وہ لہور بیجتا ہے اور اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے پھر وہاں پہ فائل بننے بھی وہ ایک ایک پراسس پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ فائل کمپلیٹ ہوتی ہے تو واپس فائل بن کے راولپنڈی آفیس ہاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے بعض اوقات کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے چونکہ کلیریکل سٹاف بیٹھا ہوتا ہے تو بعض اوقات ایک دو چار فائلیں کچھ لیٹ بھی ہو جاتی ہیں عام روٹین میں آپ کی فائل جو ہے وہ ڈیڑھ سے دو مہینے کے پراسس میں واپس بن کے آ جاتی ہے لیکن بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ کوئی فائل جو ہے وہ چار سے چھ مہینے بھی گزر گئے لیکن فائل میمبر کو نہیں ملی اس میں پرشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے فائل آپ کو ضرور آپ کو ملے گی لیکن بعض اوقات کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے کوئی فائل درمیان میں رک جاتی ہے تو نمبر دو سوال کی طرف جاتے ہیں کہ اوورسیز فائل کے ساتھ جو ڈسکاونٹڈ سرٹیفکیٹ ہے تو موضوع ناظرین جب اوورسیز بلاگ کی بوکنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت جیسے سات مرلا کی پرائس ہے وہ پندرہ لاکھ چالیس ہزار روپے رکھی گئی تھی اور ڈسکاونٹڈ سرٹیفکیٹ کی وجہ سے وہ پرائس جو ہے وہ ساڑھے تیرہ لاکھ روپے کی گئی تھی لیکن ہم لوگ جو ڈیلر بھائی ہیں جو بلیو ورڈ سٹی کے اثرائز ڈیلر ہیں ہمارے پرزور اسرار کی اوپر جو ہے وہ بلیو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ نے چھے جون سے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ختم کر دیا ہے مطلب چھے جون سے پہلے جو فائل کی بوکنگ ہوئی ہے اس میں ڈسکاونٹڈ سرٹیفکیٹ ضروری تھا چھے جون سے لے کے آج چونکہ اس وقت پچیس چھبیس تاریخ ہے تو آج کی ڈیٹ تک جو ہے وہ ڈسکاونٹڈ سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ کو ڈسکاونٹ مل رہا ہے اور ابھی انہوں نے یہ پراسس کر دیا ہے کہ اولڈ اور نیو پرائسز کا انہوں نے ایک فرق کر دیا ہے اولڈ پرائسز جو ہے اس میں سات مرلے کا پلوٹ ساڑھے تیرہ لاکھ روپے کا تھا اور نیو ریٹ جو ہے اس میں انہوں نے سات مرلے کا پلوٹ پندرہ لاکھ چالیس ہزار روپے کر دیا تو ابھی ڈسکاونٹڈ سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر آپ کو ڈسکاونٹ ملے گا نمبر تھری کوئسٹن کے اوپر جاتے ہیں تو عوامی ریزیڈنشل جو پلوٹس ہیں یہ کہاں پر بنیں گے تو برادر جن آپ میں سے آپ معزز ناظرین میں سے جن لوگوں نے بلیو ورڈ سیٹی کا وزٹ کی ہے جہاں پہ اس وقت بلیو ورڈ سیٹی کا مین گیٹ بنا ہوا ہے اس سے تھوڑا سائی تقریباً ہاف کلومیٹر آگے آپ جائیں راولپنڈی کی طرف تو آپ کے چونکہ بلیو ورڈ سیٹی کا گیٹ جو ہے یہ آپ کے رائٹ سائیڈ کے اوپر بنا ہوا ہے اور عوامی کا گیٹ جو ہے اور بڑا وہاں پہ پیارا انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہے وہ آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ ہے تو اسی جہاں پہ وہ عوامی ریزیڈنشل کمپلیکس کا انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہے آفس بنایا ہے اس کے ساتھ ہی بیک سائیڈ پہ آپ کا سارا جو ہے وہ عوامی پلوٹس جو ہے اس کی بیلٹنگ ہوگی اور لوکیشن اس کی بھی مین چکری روڈ کی اوپر آئے گی نمبر چار جو ہے کہ دو قسطیں جو اوورسیز بلاک کی ماف ہوئی تھیں کرونا کی وجہ سے وہ ابھی تک ہمارے لیجر میں اپ ڈیٹ نہیں ہوئی تو برادر جو آپ کا لیجر آپ کی فائل جب آپ کی فائل واپس بان کے آتی ہے تو اس کی بیک سائیڈ پہ آپ کا لیجر ایک پرنٹ ہو کے آتا ہے پیمٹ شیڈول پرنٹ ہو کے آتا ہے اس شیڈول میں آپ کی وہ دو قسطیں شامل نہیں ہوتی کیونکہ وہ شیڈول آپ کا ساری پیمٹ کا ہوتا ہے آپ الگ سے بلیو ورڈ سیٹی کے الپ لائن پر کال کریں اور ان سے کنفرم کر سکتے ہیں آپ اپنا الگ سے لیجر نکلوا سکتے ہیں اس میں وہ دو قسطیں جو ہیں وہ آپ کی کلیر جو ہیں وہ ویو آف وہاں پر شو ہو رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ نمبر فائیو کی اوپر جنرل بلوک میں کون سے سائز کی بلیٹنگ ہونے جا رہی ہے یہ بہت سارے ممبران نے مجھ سے سوال کی ہے تو میں نے اسی لیے اس سوال کو شامل کی ہے جنرل بلوک میں اس وقت پانچ مرلا آٹھ مرلا دس مرلا ایک کنال اور کمرشل پلوٹ کے بھی تمام سائز جو ہیں ان کی بلیٹنگ ہونے جا رہی ہے اور بلیٹنگ کا انہوں نے کریٹیریا جو رکھا ہے وہ نائنٹی پرسنٹ کاسٹ آف لینڈ کلیر ہونے کے رکھا ہے جن ممبران کی بھی نائنٹی پرسنٹ پیمٹ کلیر ہوگی ان کو بلیٹنگ میں شامل کیا جائے گا اور جو بھی سائز اپنا آپ کا ہے پانچ مرلے دس مرلے کنال کمرشل سارے سائز کی بلیٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ عوامی بلوک کی بلیٹنگ کے مطلق لوگ کوئسن کرتے ہیں تو معزد ناظرین عوامی بلوک جو ہے عوامی بلوک چونکہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے دو مہینے ہوگئے ہیں تین مہینے تو میں سمجھتا ہوں کہ دسمبر میں اگر آورسیز بلوک کی بلٹنگ ہوگی تو جنوری یا فروری میں آپ کے عوامی بلوک کی بھی جو ہے وہ بلٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کے بعد نمبر سیون کی اوپر ہے کہ تین مرلہ کی بکنگ ساڑھے تین مرلہ میں کیسے ہوگی تو یہ اس سے پہلے جو ایک مہینہ ابھی بلیو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ نے سترہ اگست سے لے کے سترہ سپٹیمبر تک اس ایک مہینے کے لیے انہوں نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے اس ایک مہینے میں جو لوگ تین مرلہ پلوٹ کی بکنگ کروائیں گے انہوں نے پیمٹ تین مرلہ کی کرنی ہے جو ٹوٹل پانچ لاک چورانمی ادار پے ہے اور ففٹی نائن تھوزنڈ اس کی ڈاؤن پیمٹ ہے لیکن ان کو پلوٹ جو ہے وہ ملنا ہے ساڑھے تین مرلے کا اس سے پہلے اور اس کے بعد جو لوگ بکنگ کروائیں گے ان لوگوں نے اپنی پوری پیمٹ دینی ہے ساڑھے تین مرلہ کی تب بھی ان کو ساڑھے تین مرلہ کا پلوٹ ملے گا اور ساڑھے تین مرلہ پلوٹ کی ٹوٹل پرائس ہے سات لاکھ روپے اور ڈاؤن پیمٹ ہے ستر ازار پے تو اگر آپ نے پہلے بھی اس مہینے سے پہلے آپ نے بکنگ کرائی ہے تو آپ کو الگ سے وہ ہاف مرلہ کے پیمٹ کرنی ہوگی تب آپ کو ساڑھے تین مرلہ کا ملے گا اس کے بعد ہے جی نمبر ایٹ کے اوپر ہے بلیو ورڈ سٹی کا میپ کب آئے گا تو میری ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بلیو ورڈ سٹی کے چیئرمن جناب ساد نظیر صاحب سے اس کے متعلق بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سپٹیمبر پروگرام سے پہلے جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ بلیو ورڈ سٹی کا میپ جو ہے وہ مارکیٹ میں دے دیں گے وہ پی ڈی ایف فائل میں بھی آ جائے گا میپ کی شکل میں بھی آ جائے گا آپ کو آن لائن بھی جو ہے وہ آپ اس کو چیک کر سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ اگلے دس سے پندرہ دن تک آپ کا بلیو ورڈ سٹی کا جو میپ ہے جرنل بلوگ کا اور اوورسیز بلوگ کا یہ آپ کا مارکیٹ میں آ جائے گا اس کے بعد آپ کو اس میں پلوٹ نمبر تو آپ کو لگیں گے بیلٹنگ میں اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں تو موزد ناظرین آج کے جو سوالات میرے پاس پہنچے تھے میں نے اپنی انفارمیشن کے مطابق اور جو مجھے بلیو ورڈ سٹی کی منجمنٹ سے جو انفارمیشن مجھے ملی اس کے حساب سے میں نے آپ سے انفارمیشن شیئر کر دی ہے امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کے نیچے کمیٹ میں مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں آپ کا یہی فیڈ بیک جو ہے وہ میری اوصلہ افضائی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ